بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہو کہریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں بہت خوبصورت سے ایک سامر نیک ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میرے پاس شرٹ ہے اس کی بیس کلر ڈارگ پرپل کلر ہے اور اس کے پر اورنج یلو وائٹ کلر کا پرنٹ بنا ہوا ہے تو جو بیس کلر اس کی جو ڈارگ بہت زیادہ ڈارگ پرپل کلر ہے تو اس کا میں نے سٹراؤزر کا فیبرک لیا ہے یہاں پر اور اس فیبرک کے اندر پہلے میں نے ہاف انچ چوڑی جو ہے وہ سمپ جو درمیانی والی ہوتی ہے نا بھگرم پیسٹنگ پیپر وہ میں نے اس کے جو ہے وہ اندر پریس کی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا فیبرک دونوں سائٹس کے اوپر میں نے اس طرح سے فول کر کے اچھے سے آئرن کر لیا ہے اس کو میں نے کوئی گلو وغیرہ نہیں لگایا یہ اچھی طرح سے بلکل ہم نے آئرن کیا ہے تھوڑا سا وارٹر سپری کر کے تاکہ اچھے طرح سے جم جائے چوڑائی میں نے ہاف انچ آپ کو دکھائی پیسٹنگ پیپر کی اور جو لنبائی لی ہے وہ میں نے 38 سنچ اس کی لنبائی لی ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں 37 سنچ بھی آپ لے سکتے ہیں جتنا آپ کو نیک جو ہے وہ پسند ہو اچھا پھر یہاں پر میں نے اس کے یہ دکھا رہی ہوں کہ میں نے پیسٹنگ پیپر بعد میں فول کی تھی اس کے اندر پریس کی تھی پہلے میں نے فیبرک کے اوپر جو ہے وہ سمپل یہ تھوڑا سا لیلن ٹائپ فیبرک تھا تو اس پہ میں نے جو ہے وہ سلائییں لگائی ہیں اور اینکر سیٹ کی یلو اور اورنج کلر کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بلکل نفاست سے لگائی ہوئی ہے بلکل برابر برابر میں لگانی ہے کیونکہ یہ بہت سلو سلو لگتی ہے اس سلائی جو اس میں بہت احتیاط سے کرنی ہوتی کیونکہ ذرا سی بھی ایک دوسرے کو اوپر بھی نہیں آئے اور زیادہ گیپ بھی نہ آئے تو وہ خوبصورتی ہماری خراب نہ ہو اور اس کے جو ہے وہ اس طرح سے یہ میں نے اینکر سیٹ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ والا لیا ہے اور سمپل اس کے سیم کلر کا ہی سمپل سیٹ لیا ہے اینکر سیٹ بابن میں بھرا ہے اچھا اس کی سلائیاں آپ کو لگانا اس لئے نہیں میں نے دکھائیں کیونکہ سلائیوں کا دھیان رکھنا ہے بلکل برابر برابر میں لگائیں گے تو بہت اچھا سا یہ لوک دے گی جب آپ فائنل لوک اس کو دیکھیں گے تو اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے سمپل جو وہ اسٹکلی ہے گم سٹکلی ہے اور اس کو جو میں اس طرح سے لگا رہی ہوں ایک سائٹ کے اوپر لگا رہی ہوں صرف ایک جو فیبرک جو فولد کیا ہوا ہے ایک سائٹ کے اوپر لگا رہی ہوں پورے پر نہیں لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو یو ایچیو لے سکتے ہیں یہ فیبرک گلو لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو اچھا پھر اس کے بعد جو میں نے لیس لی ہے اس طرح سے اورنج کلر کی اور اس کے بعد میں اس لیس کی جو سیدھی سائٹ ہے وہ نیچے کی طرف رکھ رہی ہوں اُلٹی سائٹ اوپر کی طرف رکھ رہی ہوں اس طرح چیز کا دھیان رکھئے گا اس کے بعد اس کو میں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ میں کس جگہ پر پریس کر رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے ساری پیسٹ کر لی ہے اور اس کے اوپر اس کے بعد اسی کے اوپر میں ایک باریک سی سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کے پاس اگر بورڈر پٹی ہو پلین فیبرک اتنا نہ ہو تو آپ بورڈر پٹی کے اوپر بھی یہ نیک ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو پلین فیبرک ہو تو اس میں آپ اس طرح سے ضرور بنائیے گا بہت اچھا سا یہ لک دے گا جب آپ اس کا فائنل لک دیکھیں گے تو اب یہ میں نے سلائی لگا لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ پٹی ہماری یہاں تک جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اب اس کو میں اس طرح سے آپس میں بلکل برابر کروں گی برابر کرنے کے بعد ایک ہلکی سے ہمیں اس کو یو شیپ دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو دوسری طرح سے بتاتی ہوں کہ یہاں پر یہ پٹی پوری نہیں آ رہی تھی یہ دیکھیں اب اس طرح سے اس کو سمپل یو شیپ دینی ہے یو شیپ دینے کے بعد پھر یہاں سے ہمیں اس کے کارنرز بنانے ہیں کارنرز میں نے مجھ سے تھوڑی سی یہ ہو گئی کہ مسٹک کے جو ہے وہ ویڈیو شوٹ نہیں ہو سکی لیکن پریشان نہیں ہوئے گا میں آپ کو ابھی اس میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گی میں نے کس طرح سے اس کے کارنر گم سلائی کے ساتھ جو ہے وہ فولڈ کیے ہیں گم سلائی سے فولڈ کرتے ہیں نا تو پھر سلائی اوپر نہیں آتی ہے تاکہ ورنہ پھر وہ اورنج لیس کے اوپر اورنج بلو سلائی آ جائے ڈاک پرپل سلائی آ جائے اس طرح سے وہ ایک اچھی سی لک نہیں آتی ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کی تھی اس طرح ڈبل فولڈ کیا تھا اور پھر لیس کی کونے سے ملا کر میں نے اس طرح سے ایک سلائی لگائی تھی اور یہ دیکھیں اس طرح سے پرفیکٹ ہمارے پاس یہ کارنر بن گیا تھا پھر اس کے بعد نیچے سے ایکسٹرا فیبرک میں میں نے اس کو کٹ کر دیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے کٹ کیا ہے یہاں سے کٹ کیا ہے دکھا رہی ہوں آپ کو میں نے جو تیار کر لیا ہے اس جگہ سے اب یہ دیکھیں اس طرح سے لیس والی سائٹ پہ ہمیں بلکل کونے سے ملا کے اس طرح سے اوپر لانی ہے پھر اسی طریقے سے دوسری والی سائٹ کو پہلے اس طرح فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پھر یہاں سے بھی اسی طرح سے سلائی لائیں گے تو یہ ہمارے پاس پرفیکٹ خود بہت مڑ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا بس آپ لوگوں سنت معذرت کے بس میں ویڈیو جو ہوا میں نے تھوڑی سی در کے لیے کیمرہ آف کیا تھا پانی پینے کے لیے تو وہ جو ہے وہ آن کرنا بھول گئی اب یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے پاس پورا ہی تیار ہو گیا اس کو میں نے ہلکا سا آئرن کر دیا تاکہ اچھی طریقے سے ہمارے پاس یہ بلکل فکس ہو جائے اب دو بائے دو کا میں نے ہاں پہ چکو اور پیس لیا ہے یہ بورڈر فیبرک کا لیا ہے جو شرٹ میں سائٹ سے بورڈر آتا ہے اس کا میں نے لیا ہے اس کے بعد اس کو ٹرائنگل شیپ دیا اور پھر ایک اور میں نے یہ والا ٹرائنگل اس میں یہ والی بنائی ہے جس کو میں اکثر پرانی ویڈیوز میں اپنی بولتی تھی کہ چڑیت ہوتا وغیرہ تو اب یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا ہے اور یہ میں نے بنا کر اس کو رکھ لیے تھے اور اس کے بعد ہلکا 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 سن اس پر گلو میں نے کر کے جو وہ چپکا لیا تھا تاکہ یہ کہ یہ پھر میں بعض بار تنگ کرتے ہوں اوپر نیچے نہ ہو اس کے بعد میں نے اس کے اوپر دوبارہ گم سٹک لی ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اوپر کی سائٹ پہ اس طرح سے یہ میں اس کو پیسٹ کروں گی دیکھیں یہاں پہ لگا کے اور پھر اس کے بعد اندر کی طرف لگاؤں گی بلکل اس کے نیچے رکھ کر اس طرح سے کر لوں گی تاکہ ہمارے پاس یہ چیز جب تیار ہو جائے گی نا تو یہ ہمارے پاس پوری پورا نیک جو ہے وہ پوری ایک اچھی خاصی چیز تیار ہو جائے گی تو ہمیں الگ سے پھر لگانی نہیں پڑے گی اب یہاں پہ میں یہ پہلے دو دو لگاؤں گی اور ان دو کے درمیان میں جو میں گیپ رکھوں گی تو 1.5 انچ کا یعنی کہ ڈیڑھ انچ کا میں گیپ رکھوں گی آپ چاہیں تو یہ بنا کر برابر برابر میں پورے میں بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی اچھا لگے گا اور لیکن میں نے جو ہے وہ کو یہ تقریباً تھوڑا سا گیپ یہ ہے ڈیر ڈیر رینج کاnię میں نے گیپ کیا ہے اس طرح سے میں یہ لگا رہی ہوں اور یہ دو لگاؤں گی اور اسی طرح سے ہر دو کے درمیان میں تیoret안 میں گیپ رکھوں گی اس طرح لگاگے میں پوری تیار کر لوں گی اور پوری تیار کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیس طرح سے میں نے پوری بنا لگا لئے کہ subsidy ہو셨어요 اور اب اس کے درمیان کی یہ چیز آپ نے سب سے زیادہ نوٹ کرنے والی ہے کہ اس کے درمیان کا گیپ یاد رکھنا ہے کیونکہ پورے نیک کے اوپر جو فنشنگ آئی گی نا وہ ہماری یہی آئی گی پورے ایک انچ سے دو پوائنٹ کم میری یہ اندر کی چوڑا ہی آئی ہے جو اندر کا ہمارا گیپ ہے نا پوری دونوں پٹیوں کے درمیان میں تو ایک انچ سے دو پوائنٹ کم ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ایک انچ کا بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ایک انچ سے دو پوائنٹ کم رکھا ہے میں کم چوڑا چاہ رہی تھی تو اس طریقے سے کیونکہ سائٹ میں لیس بھی آئی بھی ہے تو بس میں اتنی ٹوٹل چوڑائی چاہ رہی تھی اب اس کا میں نے آپ سے کیوں کہا کہ اس کا دھیان رکھنا ہے کہ اب یہ آپ کو یہاں پہ پتا چلے گا اب یہاں پہ میں ایک ایک ایکسٹر پیسٹنگ پیپر لی ہے نیک کے لیے تو اس کی ساڑھے تین انچ میں چوڑائی رکھ رہی ہوں فول کرنے کے بعد اور اس کی چار انچ میں اس کی ڈیپتھ رکھوں گی پھر ڈیڑھ انچ نیچے میں اور ڈیپتھ رکھوں گی تو یعنی ساڑھے چھے انچ ہو جائے گا ہاف انچ ہمارا ساری ساڑھے پانچ انچ ہو جائے گا پھر ہاف انچ ہمارا چلے جائے گا فولڈنگ میں اوپر سے جب ہم تیرے کو جوڑتے ہیں تو پھر ہمارے پاس پانچ انچ کا تیار آئے گا نیک اب یہ دیکھیں یہاں سے چار انچ کا میں نے نشان لگا لیا اس کوئر شیپ بنا کے اس کو راؤنڈ شیپ دوں گی اس سے پہلے نیچے میں ڈیڑھ انچ کا ایک نشان لگاؤں گی جو میں نے آپ کو بتایا کہ چار انچ کے بعد میں ایک ڈیڑھ انچ پر نشان رکھوں گی آپ کو جتنا ڈیپتھ رکھنی ہو نیک کی تو آپ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں اب میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ وہ ایک انچ کے دو پوائنٹ آپ یاد رکھیے گا تو وہ میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ اب اس جگہ پہ ہم نے یہاں پہ بکل پرفیکٹ بٹھانا ہے اپنے نیک کو تو یہاں پہ اب ایک انچ سے دو پوائنٹ کم ہمیں بلکل اس کا جو آدھا ہے آدھا ہوگا ہمارا آدھے انچ میں ایک پوائنٹ کم تو وہ میں نے اس میں یہاں پہ چوڑائی لی ہے اور اس طریقے سے نشان لگا دیا ہے اس ڈیڑھ انچ کے اندر ڈیپتھ رکھی تھی ڈیڑھ انچ اور اس کے بعد چوڑائی رکھی ہے آدھا انچ سے ایک پوائنٹ کم یہاں پہ میں نے چار اور ساڑھے تین والا جو نشان لگایا تھا اس کو راؤنڈ شیپ دے دی ہے اور اس کے بعد تقریباً ہاف انچ سے پونہ انچ کا ایکسٹرہ مارجن دیتے ہوئے میں اس کو کٹ کر رہی ہوں اچھا کٹ کرنے کے بعد وہی یہ والا وہ میتھڈ ہوگا جو سمپل ایک فیبرک کے اوپر ہمیں پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کر کے اس طرح سے ہم اس کے اوپر لگا لیں گے اور اس کے بعد جو اس کی سیلائی لگا لوں گی ایکسٹرہ مارجن اندر فولڈ کر کے اب یہ دیکھیں اوپن کرنے کے بعد وہی پورا فکس بیٹھنا چاہیے آپ یہ دھیان رکھے گا کہ ایک انچ میں دو پوائنٹ کم اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کا تھوڑا سا بھی اگر یہ کم کٹا ہے تو آپ نے پورا اس سے ملانا ہے پٹی سے کیونکہ یہ میں آپ کو آگے دیکھئے گا جب فائنل لک نیک کا اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایکسٹرہ مارجن اندر فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سے کریز بنا کے سینٹر کر دیا ہے اب یہاں پہ شرٹ کا میں سیڈی سائٹ اوپر کی طرف ڈائریکٹ رکھوں گی اور شرٹ میں بھی اس میں بھی فولڈ کر کے کریز بنائی ہوئی ہے نا بلکل سینٹر کی اب سینٹر کریز اس کی سینٹر کریز سے آپ اس میں میچ کرے گی اور اس کے بعد اس کو ملا کے اگر آپ بگنر سے تو پین اپ کر لیجے گا میں اس کو ڈائریکٹ اسی طرح سے سٹیچ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کی بلکل برابر میں بگرم کے بلکل ساتھ ساتھ ہمیں صرف یہ اسکوائر والی جو شیپ ہے اس میں ہمیں سلائی لگانی ہے اوپر تک نہیں لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں تک میں نے اس پوری اس کو سلائی لگا لی ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ نیک ڈیزائن کیسا لگا کافی فرمائی آ رہی تھی کہ اچھے جیسے نیک ڈیزائن آپ شیئر کریں تو انشاء اللہ بھی آپ پلیکٹ نیک ڈیزائن کی بھی کافی آئی بھی ہے تو وہ بھی میں انشاء اللہ شیئر کروں گی اب یہ دیکھیں یہاں پر مجھے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ڈیرڈ انچ میں نے یہ چوڑائی اس لیے رکھی دی گئے اب اس کے بلکل پٹی جہاں میں نے وہ ٹرائنگل لگایا ہے نا اس ٹرائنگل کو مجھے بلکل یہاں تک رکھنا ہے تاکہ ہر دو ٹرائنگل کے درمیان میں گیپ رکھا ہے تو یہاں پر بھی ہمارے اپاس ڈیرڈ انچ اوپر کی طرف بھی گیپ آئے تو بس ہم نے یعنی کہ پٹی بہت نیچے سے نہیں لگانی ورنہ پھر ہمارا نیک تیار ہونے کے بعد بہت ایک ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے ورنہ پھر نیک جب تیار ہوگا نا تو اوپر سے ہماری جو ہمیں کٹ کرنی ہوگی سکوائر شیپ والی وہاں سے ہو جائے گا دھائی انچ آپ رکھ لی جائے گا دو انچ کا رکھنا ہے تو دو انچ کی رکھ لی جائے گا تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اب اس کے بعد اس کو بلکل سینٹر کی کریس کے اندر ترمیان میں ہاف جتنا میں نے رکھا ہے ہاف انچ سے ایک کوئنٹ کم دونوں سائٹس کے اوپر گیپ دیتے ہوئے بلکل یہاں پہ اس طرح سے کریس بنا کے اس فیبرک کو پیچھے کی طرف فولڈ کرتے ہوئے بکرم کے اوپر سلائی نہیں لگانی ہمیں اس پٹی کے اوپر صرف سلائی لگانی ہے تو تاکہ پھر جب ہم اس کو کٹ کر کے پیچھے کی طرف فولڈ کریں تو ہماری بلکل یہ فنیشنگ کے ساتھ پٹی تیار آئے اب یہ دیکھیں پھر اس کے سائٹس کے اوپر میں سلائی لگا رہی ہوں یہ ہماری سلائی یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہے جب آپ اس کو فولڈ کریں گے میں نے جو آپ کو کہا کہ اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ ایک انچ سے دو پوائنٹ کم میں نے اس کی چوڑھا ہی رکھی تھی پٹی کی جو تیار رکھی تھی تو اسی طرح میں نے بکرم میں جو گلہ کٹا تو وہ بھی میں نے ایک انچ سے دو پوائنٹ کم کٹا اب دیکھیں گے جب میں اس کو ایکسٹر کو ساری سلائی لگا لوں گی جو ہاں پہ رہ گئی ہے تو جب میں اس کو کٹ کروں گی تو آپ دیکھیں گے پٹی کے اوپر نہ نہ سلائی آئے گی نہ پٹی ہماری اندر کی طرف فولڈ ہوگی ٹھیک ہے یہ اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے ورنہ بازو کھاتی ہوتا ہے اگر آپ نے یہ والی چیز آگے پیچھے کر دینا یعنی بکرم میں ہم نے اگر ایک پوائنٹ زیادہ یا کم ہم نے کٹ کر دیا تو پھر یا تو ہماری پٹی اندر کی طرف چلی جائے گی اور یا پھر ہماری پٹی جو ہے وہ باہر کی طرف آئے گی فیبرک ہمارا باہر کی طرف نکلتا ہو آئے گا اب یہ اس کو اس طرح سے ہم نے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے یہاں پہ کٹ لگانے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے آئرنٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہ جو ٹرائنگل لگائے تھے اب میں پہلے آپ کو یہ پٹی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی زیادہ یہ پرفیکٹ بیٹھی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اوپر سے لگکے لگائی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ جو ٹرائنگل لگائے ہیں اس کے اوپر میں نے اوفائٹ کلر کے جو پرنٹ چھوٹے چھوٹے سے پرنٹس لگا دیا ہے اور اس ٹرائنگل کو اس کو نیچے والی سائٹ سے رکھ کر میں نے ٹانکہ لگا دیا ہے ٹرائنگل کے در میں تاکہ یہ جب ہماری سلائی کرتے ہوئے یہ سوری دھلتے ہوئے واش ہوتے ہوئے اس طرح سے یہ ہمارا ٹرائنگل خراب نہ ہو اوپر کی طرف نہ اٹھے نا اور نیچے کی سائٹ سے بھی نیک کی میں نے ترپائی کر دی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ نیک دیزائن پسند آیا ہوگا تو پلیز اچھے اچھی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دعا امیاد رکھئے گا اللہ حافظ